اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے آج میں آپ لوگوں کو بہت ہی یمی سپیگیٹی بولونیز بنانا سکھاؤں گی جو تھوڑے دیسی ٹچ کے ساتھ ہوگی بقیت پر بڑھوں کے مطلب بھی رشیس تو بنی رہی ہوتی ہیں میں نے سوچا کہ کیوں نہ بچوں کے لیے بھی ایسا کچھ بنایا جائے جو آپ بقیت پر داپتوں میں ان کے لیے بنا سکیں اس سے وہ بہت شاک سکھائیں گے چلے آئیے اس سے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں یہ چیزیں چاہیے آدھا کلو قیمہ آپ بیف یا مڈن کچھ بھی لے سکتے ہیں اوریگینو آدھا ٹی سپون بیزل آدھا ٹی سپون میدہ ڈیر ٹیبل سپون ادھا گلسن پیسٹ ایک ٹیبل سپون یہ ٹیمیٹو پیسٹ ہے جو ون تھرٹی فائیو گرام کا ہے یہ پورا اس میں جائے گا نمک ایک ٹی سپون یا حضب زائقہ کالی مرچ پیسی ہوئی آدھا ٹی سپون پیسی لال مرچ ایک ٹی سپون بھنا کٹا زیرہ ایک ٹی سپون اس کے علاوہ میں نے یہاں ایک شملہ مرچ کیوب میں کٹی ہوئی لی ہے اچھے تو اس میں سیلری یا گاجر استعمال ہوتی ہے مگر ہمارے گھر میں سب کو شملہ مرچ پسند ہے اس لیے ہم نے یہ استعمال کی ہے آپ کی مرضی ہے آپ سیلری یا گاجر میں سے کچھ بھی استعمال کر لیں اس کے ساتھ یہ ایک میڈیم سائز کی پیاز لی ہے اسے آپ چاپ کر لیں یہ چار سو گرام سپگیٹی ہے جسے بوائل کر کے میں نے تھنڈے پانی سے دھو لیا ہے تاکہ اس کی کوکنگ روک جائے اسے اچھی طرح آئل لگا کر رکھ دیا ہے تاکہ یہ کھلی کھلی رہے چپ کے نہیں چلیں آپ کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں ایک پین میں دو ٹیبل سپون آئل ڈالیں گرم ہونے پر اس میں چاپ پیاز شامل کر دیں جب پیاز کا پانی خوش ہو جائے اور یہ ٹرانسپیرنٹ سی ہو جائے تو اس میں ادھا گلسن پیز شامل کر دیں اسے ایک منٹ تک بھونیں پھر اس میں قیمہ شامل کر دیں اسے اچھی طرح پانچ منٹ تک بھونیں پھر اس میں نمک زیرہ پیسی لال مرچ اور کالی مرچ شامل کر دیں اچھی طرح مکس کر کے آدھا کب پانی شامل کریں اور دھکن سے دھک دیں تاکہ قیمہ گل جائے جب قیمہ گل جائے تو اس کو دوبارہ دو تیر منٹ تک بھونیں اسے اچھی طرح مکس کریں پھر اس میں ٹومائٹو پیز شامل کر دیں ساتھ ہی اس میں میدہ شامل کریں اور اسے اچھی طرح مکس کریں پھر آدھا کب پانی شامل کر دیں تاکہ تھوڑا سوسی سا ہو جائے اب اسے پانچ منٹ پکائیں اور بالکل آخر میں اس میں شملہ میں شامل کر دیں شملہ میں ڈال کر ہمیں بس دو تی منٹ پکانا ہے تاکہ وہ کرنچی رہے اگر زیادہ پکائیں گے تو نرم ہو جائے گی اور مزہ نہیں آئے گا اس وقت آقیمہ دیکھ لیں یہ بلکل سوکھا ہوا نہ ہو اسے تھوڑا سوسی ہونا چاہیے اگر پانی سوک گیا ہو تو تھوڑا پانی اور شامل کر دیں اب چولہ بند کر دیں اور سپگیٹی پر ڈال کر سرف کریں بہت ہی مزیدار سپگیٹی بولنیس تیار ہے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیس اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل ایزی کیوکنگ بزرین کو سبسکرائب کریں اور مجھے انسٹرہ اور فیس بک پر فالو کریں جزاک اللہ